اسلام علیکم ناظرین ایک نئے وی لوگ کے ساتھ آپ کی خیدت میں حاضر اور ہم اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ کے باہر آپ سے کچھ دیر کے بعد ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے چیف جسس آف پاکستان کی سربراہی میں آٹھ رکنی لاجر بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں یا چیف جسس کے جو اختیارات ہیں ان کو کم کرنے کے حوالے سے ایک قانون سازی کی گئی ہے اور اس قانون سازی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا گزشتہ روز اور آج اس کی اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے اس سماعت سے چند گھنٹے قبل ہی ایک اعلامیہ پاکستان بار کونسل جو مقلا کی ایک بڑی تنظیم ہے اس نے جاری کیا ہے جس میں اس پروسیڈنگ کا انہوں نے اب بائیکارٹ کر دیا ہے بازابتہ طور پر اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بل یہ پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا ہے یہ دراصل مقلا کے مطالبے پر کیا گیا ہے اور ہم اگر سپریم کورٹ اس کے خلاف یہ متنازہ بینچ تشکیل دے گی تو اس کی مخالفت کریں گے اور انہوں نے اب اس بینچ کو بھی متنازہ قرار دے دیا ہے ہمارے ساتھ ہیں سینئر جنرلسٹ عیسیٰ نکوی صاحب وہ اس شارعہ دستور پر اکثر جو ہے کئی سالوں سے بلکہ اب تو کوریج کر رہے ہیں متعدد انہوں نے یہاں پر کیسز کو بھی کور کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری کو بھی دیکھ رہے ہیں آج یہاں پر ایک اور ہسٹری بھی بنتی نظر آ رہی ہے اعتزاز احسن صاحب نے ایک کال دے رکھی ہے وقلا کو پاکستان بھر کے وقلا کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پہنچیں اور کیا یہاں سے ایک نئی وقلا تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے صاحب بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو محول اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بن چکا ہے جو تفریق ہے ججز کی اور اس کے ساتھ ساتھ وقلا وہ بھی کافی متحرک نظر آ رہے ہیں گزشتہ روز بھی جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس جگہ پر کافی زیادہ وقلا آئے تھے اور آج توقع کی جا رہی ہے کہ بڑی تعداد میں آئیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ایک نئی وقلا تحریک ہو سکتی ہے دیکھیں عدیل صرف راز یہ ابھی اس بات میں کوئی گیس ورک کرنا قبل از وقت ہے لیکن کوئی بھی تحریک ہے کوئی بھی موومنٹ ہے اس کے لیے ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کو ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے جس سے آواز مل جاتی ہے رخ مل جاتا ہے وہ جو رخ ملنے کا وقت ہوتا ہے وہ کبھی کبھی بہت دلچسپ ہوتا ہے اس وقت کیا ہونا ہے اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں دوہزار سات کا سال تھا پرویز مشرف صاحب بلا شرکتیں غیر اس ملک پر حکومت کرتے تھے آپ کو یاد ہے کہ وہ ان کی تک نہیں پڑتی تھی کسی پر تمام فیصلے ان کے عبرو کے اشارے پر ہوتے تھے ان کے بولنے سے پہلے جو ہے وہ ان کا مدعہ جو ہے وہ پورا کر دیا جاتا تھا مارچ کے آوائل میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ان کو ریپوز کر دیا گیا ان کو یہ سامنے ادھر ساتھ ہی ہے ججز کالونی وہاں پر چیف جسٹس کی رہائش گایا ادھر ان کو نظر بند کر دیا گیا میں آپ کو بتاؤں نظر بند کرنے سے اگلے روز ہمارے فوٹوگرفر ہوتے تھے منیشن اخبار میں تھا ہمارے فوٹوگرفر تھے سجاد کرشی صاحب موٹر سائیکل پہ میں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم اس راستے سے سپریم کورٹ کی طرف آئے یہاں پر یہ اکروس در روڈ ہم نے موٹر سائیکل لگایا ہم نے کہا دیکھیں یہاں پر وہ بھیجا گیا تھا کہ بھئی دیکھیں وہاں پر کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوگا یہ جو آپ کو مقام نظر آ رہا ہے یہ جگہ سپریم کورٹ ہے پیچھے سپریم کورٹ کے سامنے یہ جو سیڑھیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے یہاں پر کل ملا کر چار سے پانچ لوگ موجود تھے ایک تھے اتر من اللہ صاحب جو کہ اب اس سپریم کورٹ کے جج ہے بلکل ٹھیک ہے ایک تھی سمر من اللہ صاحبہ ایک اور خاتون تھی وہ بھی ان کی فیملی سے میرے ذہن سے نام ان کا نکل گیا اور چوتھے غالباً تھے جسٹس ریٹائرڈ تارک محمود یہ کل ملا کے لوگ تھے جو یہاں پر احتجاج کر رہے تھے یہ پہلا دن تھا یہ تحریک کیسے بنی اس کے سٹیپس تھے ایسے تو نہیں کہ ایک تحریک بن جاتی ابھی یہ کہنا اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے فوری طور پر نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ ابھی اس میں بہت ٹویسٹ این ٹرنز باقی ہیں دوسری طرف حکومت اپنی چالیں یہ جو سپریم کورٹ جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں جو پرابلم آیا کہ صدر سیکٹری نے بیان دیا نیچے سے اگزیکٹیف کاؤنسل کے سترہ میں سے دس ممران کا انہوں نے مضمت کروا دی اپنے صدر اور سیکٹری کے اور اب پاکستان بار کاؤنسل کا آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم بائیکارٹ کریں گے اچھا اگلے دن کیا ہوا کہ یہ جو سیڑھیاں ہیں اس سے نیکسٹ ڈے یہ سیڑھیاں بھر گئی تھیں اور وکلا یہاں پر نعرے لگا رہے تھے اور پھر ہم نے دیکھا جس وقت پہلی پیشی تھی غالباً تیرہ مارچ تھا اور اگین سیم فوٹوگرفر you can verify the facts سجاد قریشی صاحب اگین موٹر سیکل پر بٹھایا ہم پہنچے جو ججز کالونی کی طرف اب ادھر ہو جائے نا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ راستہ آگے جاتا ہے پی ٹی وی پی ٹی وی کے ساتھ یہ کروس کرتا ہوا دوسری طرف جاتا ہے بلکل وہاں پر جو ججز کالونی ہے نا ججز کالونی کا راستہ یہ ہمیں کیمرہ جو ہے وہ تھوڑا سا موف کرنا پڑے گا یہ راستہ جاتا ہے یہ شارعہ دستور ہے اور یہاں سے یہ راستہ جاتا ہے پی ٹی وی کے ساتھ سے مریئٹ ہوتل ہے ایویکیو ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے بلکل سٹارٹ میں ہی ایک بیریئر لگا ہوا ہے اس بیریئر کے اوپر لوگ موجود تھے بہت سارے پولیس کے اور ایف سی کے لوگ تھے وہاں سے آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی میڈیا کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی جو سجاد قریشی صاحب ہے نا ہمارے فوٹاگرافر وہ اس بیریئر سے اس طرف کھڑے تھے انہوں نے کیمرہ کا نکالا لینس نکالا افتخار چودری صاحب چاہتے تھے کہ میں پیدل آؤں سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے آٹھ کازی فائز صدب جیسے آٹھ آتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ میں اس سماعت کے لیے جو ان کو بلایا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دو سو نو کے تحت ان کے خلاف ریفرنس تھا اس کی سماعت ہونی تھی اس کے لیے افتخار چودری صاحب وہاں سے پیدل روانہ ہوئے جب وہ پیدل روانہ ہوئے تو ایک ایس ایچو تھے تھانہ جمیل حاشمی صاحب اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو لے جا کے گاڑی میں جب بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں پر ہاتھ لگا ہے نا افتخار چودری صاحب کے سر پہ اس کے جو کلکس تھے وہ تصویر آئے تصویر وہ چھپی نیشن کے فرنٹ پیج پہ اس سے اگلے دن تصویر چھپی نیشن اخبار کے فرنٹ پیج پہ جہاں پر پرویز مشرف اس وقت سٹنگ باوردی صدر جو ہے اس کے پرویز مشرف اسی جگہ پر چھپی اور وہ جو افتخار چودری کی تصویر تھی وہ تھا مومنٹ جہاں سے جو وکلا کی تحریک ہے مومنٹ فور جوڈیشری اور وہ چیف تیرے جان سار اور ہم ملک بچانے نکلے ہیں کہ نعرے جو ہیں وہ لگنا شروع ہوئے اور پھر ہم نے اسی شرائع دستور پہ مناظر دیکھے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بیلڈنگ ہے یہاں پر احتجاج جو ہے وہ ہو رہا تھا اور جب یہاں پر احتجاج وغیرہ ہو رہا تھا اس وقت ہم نے دیکھا کہ علی احمد کرد صاحب منیر ملک اس کے علاوہ جناب یہی تاریخ محمود اتر من اللہ اتزاز احسن اتزاز احسن تو ڈرائیو کرتے تھے گاڑی جو ہے چیف جسٹس کی یہاں سے ان کو جو ہے وہ ڈنڈا ڈولی نہیں کس جس کو ہم بچپن میں کہا کرتے تھے کہ کسی بچے کو جو دو طرف سے اٹھانا ہوتا ہے تو علی احمد کرد بچارے وہ آپ کو پتہ نا کہ منہنیس ہے لیکن بڑا یعنی اگرسیو ہے لیکن چھوٹے سے وہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ ان کا جسہ جو ہے وہ کو بہت زیادہ نہیں ہے ان کو بغلوں میں سے جناب پکڑا ہوا تھا ایک بندے نے دو ہاتھ ڈالے ہوئے تھے دو نے ایک بندے نے جو ہے ان کو ٹانگوں سے اٹھایا تھا ان کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے ایک بندے کا سر پھٹا دوسرے کا سر پھٹا یہاں پر جناب روزانہ کی بنیاد پیان سو گیس کی شیلنگ ہوتی تھی تو یہ وہ منظر نامہ تھا دو ہزار ساتھ کا جو کلمینیٹ کیا کہ پرویز مشرف جن کے جانے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے وہ اس قدر جو ہے وہ کمزور ہو گئے کہ ان کی جو آپ سمجھیں کہ صلاحیت تھی اس ملک پر اس طرح سے حکمران قائم رہنے کی وہ نہیں بچی اور پھر ابھی اس وقت ہمارے سامنے منظر نامہ یہ ہے کہ وکلا برادیری کو تقسیم کرنے کے منقسم کرنے کے لیے بڑا پیسہ لگایا آگیا آپ ملاقاتیں ہوئی ہیں وفود کی وزیراعظم کے ساتھ فلاں گرانٹ فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن یہ گرانٹ تو ایک معمول کا کام ہے نا اکثر اوقات جاری کی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے بلکل جاری کی جاتی ہیں کمپلیکسز بھی بنائی جاتے ہیں لیکن جب زہر کھانے کے پیسے ہوتے ہیں آج کل تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے نا بھئی آج کل تو آٹے کی لائن میں لوگ مر رہے ہیں عدیل صرف راہ صاحب یہ معمول کی باتیں تو تب ہوتی ہیں نا یللے تللے تو تب ہوتے ہیں یہ ترقیاتی کام تب ہوتے ہیں جب وزیراعظم کو یہ نہیں جا کے کہنا پڑتا کہ یہ سی ڈی اے کی فائلوں میں دبا ہوا تھا اس پہ تنیتنی گرد جمع ہوئی تھی آزم نظیر تارڈ اور جو ہے وہ وزیراعظم داخل آرانہ سناؤلہ کو ٹاکی شاکی مارکن فائلوں کی گرد جھاڑ کے لے کر آئے ہیں اور ہم ایک سو اسی کروڑ کا منصوبہ جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں اور سویمنگ پول بنے گا مردوں کے لئے لہیدہ خواتین کے لئے لہیدہ این اس وقت آپ یہ اناؤنس کر رہے ہیں جس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس عمارت میں آنے والا سارا معاملہ نوے دن میں آپ الیکشن نہیں کروارے اب ٹپنگ پوائنٹ ہوگا کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی شاید شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا موقع ہے ایک بات تو تیہ ہے دیکھیں حالات لوگوں کے بڑے خراب ہیں اس وقت اوورال جو سیچویشن ہے لوگ جس صورتحال سے جس کرب سے گزر رہے ہیں نا کوئی بھی پوائنٹ ایسا ہو سکتا ہے جہاں سے یہ سارا معاملہ کسی موومنٹ میں کنورٹ ہو سکے بھی چند گھنٹے کے بعد کی سماعت میں چیف جسٹس کیا کرتے ہیں اور کل وہ توہین کے نوٹسز کیا جاری کر دیتے ہیں انہوں نے گورنر سٹیٹ بینک کو اس کے بعد سینئر آفیشل کو ڈی جی لاوز الیکشن کمیشن سیکٹری خزانہ سیکٹری خزانہ اور جو سینئر آفیشل ہیں فنینس کے ان کو بلایا ہوا ہے کیا نوٹسز آگے حکومت کو سرکاری جو پلٹیکل شخصیات ہیں ان کو جاتے ہیں باقاعدہ ایک ٹسل رفٹ نظر آتی ہے دوسرے ججز لیکن ایک بات ہے ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ جب افتخار چوہدری صاحب والا معاملہ ہوا تھا نا تو کم و بیش تمام کے تمام وکلا تمام کے تمام تنظیمیں وہ پھر اکٹھے ہو گئے تھے تو اب یہ سارے معاملے میں کوئی ایک ٹپنگ پوائنٹ شاید ایسا آ جائے کہ جہاں پر یہ سارا معاملہ بظاہر نظر نہیں آ رہا بظاہر میں بھی یہی آج بھی جو پچ کیا گیا ہے وکلا کو اگینسٹ جوڈیشری بار اور بینچ کا آپ نے کروا دیا بار اور بینچ ہمیشہ چیف جسٹس بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو بار اور بینچ ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ بڑا قریب کا ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر سروائیو نہیں کرتے ہیں اور اب اس صورتحال میں بار کونسل کا جو احتجاج ہے ایک ایسے کیس کے اندر جس میں صرف ابھی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس بینچ کی تشکیل کی اوپر جو بنیادی تنقید ہے وہ کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں یا ایک حکومت اس میں اگر فریق بن جائے گی ایک بار کونسل وقلات تنظیم وہ پھر بہت بڑا علمیہ کیونکہ آپ دیکھ لیں ابھی عدالت نے میریٹس کی اوپر بات تو دور کی بات ہے معاملے کی اوپر پہلی شنوائی بھی نہیں کی ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹیشنز اڑانی ہو میں نے امکان کا اظہار پہلے بھی کیا آپ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس نے یہ جو آٹھ رکنی ہم خیال سوکال ججز کا بینچ بنایا ہے یہ بینچ صبح آ کر یہ اب سے کچھ دیر میں یہ کہہ دے کہ دراصل ابھی تک معاملہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہم اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہے اور مستعد کر دیتے ہیں کیونکہ چیف جسٹس نے ہمارے سورسز کے مطابق جو چیمبر سماعت ہوئی ہے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف کیوریٹیو ریویو کی اس چیمبر سماعت میں بھی یہ نکتہ اٹھایا تھا کیوں نہ ہم ان اپیلوں کو یا ان درخواستوں کو اوپن کوٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیں اور وہاں پر ڈیسائیڈ کر دیں پبلیکلی کہ اس معاملے کو ہم نے اوپن کرنا ہے یا اس کو واپس بھیجنا ہے اب دیکھتے ہیں آگے صورتحال کیا ہوتی ہے لیکن آج صورتحال کافی زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آٹھ رکنی لاجر بینچ سماعت کر رہا ہے بینچ کی اوپر سوالات تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی دو ٹوک انداز میں اپنا موقف بیان کر دیا ہے واضح کر دیا ہے کہ اب جو بھی تنقید ان کی اوپر کی جا رہی ہے جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کیچڑ اچھالنے تک کی بات ہم اگر کہیں تو وہ غلط نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا ان کی ذاتی یا نیجی زندگی پر جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے جواب میں آپ چیف جسٹس نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح کی جو بلیک میلنگ ہے اس میں کم از کم وہ نہیں آئیں گے آج کی اس ویڈیو سے اتنے ہی آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ